اعوذب اللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پیارے بھائیو آج ہم صبر کیا ہے اس کے بارے میں جانیں گے بلکل خاموشی کوئی شکوا نہیں اس کا مطلب ہے اپنے رب کی رضا میں خوش رہنا اگر آپ کا زندگی کسی چیز کی وجہ سے مشکل ہو گئی ہے اور آپ اپنے خدا سے شکایت نہیں کرتے اور اس کا ہر حال میں شکر ادا کرتے ہیں تو یہ ایک صبر ہے اللہ پر یقین کے حالات بدل جائیں گے برے حالاتوں میں بھی اللہ تعالیٰ پر یقین رکھنا کہ آسانیاں ضرور آئیں گی یہ صبر ہے اچھا اگر نہ بھی بدلے تو پھر کیا ہوگا یقینا ہم اپنے مستقبل کو نہیں جانتے سوائے رب کے میرے رب کو بہتر پتا ہے یقینا اس میں بہت بھلائیاں ہوں گی جو شاید ابھی تو ہمیں نظر نہیں آئیں گی شاید ہمارے مرنے کے بعد یا شاید آنے والے دنوں میں ہمیں وہ سب ظاہر ہو جائے اللہ تعالیٰ کی مرضی سے سبر کب آتا ہے اب ہر کوئی انسان تو سبر نہیں کر سکتا بہت ساری ایسی خواہشات ہوتی ہیں جہاں پر انسان سبر نہیں کر پاتا تو پھر سبر کب آتا ہے اور کیسے آتا ہے اللہ سے قربت بڑھنے پر یقین ہونے پر جس کو یقین آجائے اللہ پر اس کی حکمتوں پر اس کے فیصلوں پر وہ کبھی نہیں ٹوٹتا کبھی نہیں گرتا کبھی نہیں جھکتا کبھی نہیں بھیگتا میں کتنے ہی ایسے لوگوں کو جانتا ہوں جن کے حالات ایسے نہیں ہیں کہ انسان شکر بھی کر سکے لیکن وہ پھر بھی شکر کرتے ہیں وہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہتے ہیں سبر کرتے ہیں وہ یقین ہمارے لئے بہت بڑی مثال ہیں اور بہت سارے ایسے لوگ بھی ہیں جو بہت اچھی حالت میں ہیں لیکن وہ اپنے خدا سے ہر وقت شکواہ شکائب کرتے ہیں تو میں ان سے صرف یہی گزارش کروں گا کہ اللہ تعالیٰ کی رضا میں خوش رہنے کی کوشش کریں بہت سے لوگ اللہ کو ایک مانتے ہیں پر وہ اللہ پر یقین نہیں رکھتے جب آپ اپنے خدا پر یقین رکھیں گے کہ وہ سب کچھ کر سکتے ہیں تو یقیناً آپ کو سبر آئے گا اور آپ کی شکائطیں بھی ختم آئے ہو جائیں گے اور آئیس سے حساب ایک پرسکون زندگی گزار سکیں گے کیونکہ اللہ پر بھروسہ ہی سب کچھ ہے وہ اللہ کی فیصلوں کو قبول نہیں کرتے اور مایوس ہو جاتے ہیں ٹوٹ جاتے ہیں بے شمار ایسے لوگ ہیں جب مشکلے آتی ہیں تو مرنے کی باتیں کرنا شروع کر دیتے ہیں اور بہت سارے اوٹ پٹانگ ایسی باتیں کرتے ہیں جو کہ انہیں نہیں کرنا چاہیے اور مایوس ہو جاتے ہیں اور مایوس ہی تو آپ کو پتا ہے گناہیں تو دراصل میں وہ اپنے خدا کے کیے ہوئے ان کی خاطر فیصلوں کے اوپر مایوس ہوتے ہیں کہ یہ غلط فیصل ہے لیکن وہ یہ جانتے ہی نہیں ہیں کہ اللہ تعالیٰ تو جانتے ہیں کہ ان کے لئے کیا ٹھیک فیصلہ ہے تو اگر وہ اللہ تعالیٰ پر توقل کریں اس پر یقین رکھیں تو یقین جانیے آنے والا وقت آپ کو خود ہی بتا دے گا کہ وہ فیصلہ آپ کے لئے جو مشکل آپ پر آئی تھی اس کے کتنے اچھے حسرات آپ پر مستقبل میں ظاہر ہو جاتے ہیں اللہ پر یقین کر کے فیصلوں کو قبول کرنا سیکھیں اور زندگی کو خوبصورت بنائیں یقینا ہم اللہ کے اوپر توقل لکھیں اس کے کیوئے فیصلوں پر آمین بولیں اس کا ہر حال میں شکر ادا کریں تو مجھے یوں لگتا ہے کہ ہمارے آنے والی زندگی میں ان سب چیزوں کا بہت اچھا اثر ہوگا ہماری اولاد پر بہت اچھا اثر ہوگا ہمارے مرنے کے بعد آنے والی زندگی جو کبھی نہ ختم ہونے والی ہے اس پر بہت اچھا اثر ہوگا میں آپ سب کے لئے دعا گوں ہوں آمین یا رب العالمین آمین